بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشانہ مسیدی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں بچ گئی ہے خطرے کی گھنٹی اس کے علاوہ آئینی بینچ نے اہم کیس کر دیا ہے سماعت کے لیے مقرر اور یہ کیس مقرر کیا گیا ہے چوبیس نومبر پاکستان تحریکن صاحب کا جو احتیاج ہے اس سے پہلے تو میں اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ خبروں پر جو ہے نظر ڈالنا چاہوں گا آپ کو پتا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے لوگوں کا جو ہے دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈھٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جو ہے ان کے منتے ترلے کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے اب برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق انہوں نے پاک فوج کے عالی حکام سے بات کی ہے اور پاک فوج کے عالی حکام کی جانت سے جو ہے ان کو جواب دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے کسی طرح نہ کوئی ڈیل کر رہے تھے نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے اب بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانت سے جیل سے جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے آرمی سے اور موجودہ حکومت سے رابطہ کر رہے لیکن پاک فوج نے اور صاحب مانا کر دیا ہے کہ ہم کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں کریں گے اب اسی پہ ایک بات اور ایٹ کر دوں کہ ظلف بخاری صاحب کی وہ بڑے دعویٰ کر رہے ہیں ویسے تو وہ بڑے دیلیر تھے اور مقابلہ کرنا تھا ان کو سب کا لیکن اب وہ بھی مفرور ہیں بیرون ملک بیٹھے جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیکنڈا کر رہے ہیں بلکہ اب انہوں نے تو بڑا دعویٰ کر دیا کہ انیس سے اکیس نومبر تک جو ہے ٹرمپ جو ہے عمران خان صاحب کو کال کریں گے اور جیل میں جو ہے پاکستانی حکام بلکہ ہو سکتا ہے وزیراعظم خود جو ہے موبائل فون یا جو وہاں احتمام کریں اور شاید وہ وزیراعظم صاحب ان کو ریسیف کر کے دیں کال کریں گے لیں عمران خان صاحب ٹرمپ کی کال آگئی اور وہ آپ سے بات کرنے چاہتے ہیں مجھے کا خیز بیان ہے اور جو لوگ سنتے ہیں اور جو لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں بس ان کے لئے دعا ہی کی جا سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دوں کہ آج تین بجے ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے دیکھیں اس پریس کانفرنس میں کون کون لوگ بے نکاب ہوتے ہیں اور کون کون لوگ مندرے آم پہ آتے ہیں ابھی تقریبا جب یہ میں ویلوگ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سکتے ہیں پونے گیارہ بجے رہے ہیں تو میں پونے گیارہ بجے سبھا یہ ویلوگ کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ تین سے چار کے درمیان ویسے تین بجے کا ٹائم پھکتے ہیں کہ ایک بڑی اور اہم اور دھواں دار پریس کانفرنس ہونے جاری ہے اور اس پریس کانفرنس میں بڑے بڑے لوگ بے نکاب ہوں گے اب یہ تین بجے کے آپ لوگ انتظار کریں اس پریس کانفرنس کا پریس کانفرنس میں کیا ہے تو یہ میں نے کہا بتا دوں پہلے سٹارٹ میں تاکہ آپ کو یاد دے کہ تین بجے لوگوں نے انتظار کرنا اور اہم پریس کانفرنس کا اور وہ پریس کانفرنس جب ہو تو پھر آپ کو پتہ جائے گا کیا ہوتا ہے اچھا میں بات کر رہا تھا کہ پنجاب کی پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کے لیے خطرے کی گھنٹی بجیے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانت سے کسانوں پر ضرری ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے یقین طور پر کسان جن کو پہلے ہی اپنی محنت کی کم اجرت ملتی ہے ان بیچاروں پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے ان پر ضرری ٹیکس لگا دیا گیا ہے اچھا اب معاملے اگر میں بتاؤں تو میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں کہ آئینی بینچ کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے بتاتا ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان میں تقریباً جو ہے گیارہ سو ٹیکس سے معاملہ جو کیسز ہیں ان کو بھی جب سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور وہ جو ٹیکس سے متعلق جو کیسز ہیں ان میں تقریباً بارہ سو عرب روپے کا جو ایک معاملہ ہے وہ جو ہے اسٹے آرڈر کی جو ہے زد میں اب ان کو سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو بارہ سو عرب روپے یقینی طور پر حکومت پاکستان کے آکاونٹ میں آئیں گے تو شاید پاکستان کی عوام کو یا اپنے آپ کو ریلیو دینے میں شاید وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو جائیں اچھا تمہیں بات کر رہا تھا کسانوں پر ذریع ٹیکس جو لگایا گیا ہے تو ان پر جو ان کی سالانہ جو عامدنی ہے لاکھوں روپے کی اس پر بھی جو ہے ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے تو ایک بڑا ظلم ہے کسانوں پر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کسان محنت کرتے ہیں بیج بونے سے لے کے سبزی اگھانے تک غزائی اجناس ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں اور اس کی انتہائی کم اجرت ان کو دی جاتی ہے اگر کوئی بھی شخص جا کے سروے کر لے جہاں کھیتی باڑی جو لیا ہے کسان سے اگر آپ پوچھو تو ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملنا اب ان پر یہ ستم زریفی اور ظلم تو یقینی طور پر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی جو مہنگائی کا توفان اور بم جو عوام پر گرا دیا گیا ہے عوام جو ہے حکومت کو جو ہے غم و غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں اب اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانت سے جو یہ ٹیکس آئیت کیا گیا کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے آئی ایم ایف کی شروع سے شرطی چاہے مشرف کا دور اس سے پہلے پاکستان پارٹی کی پر حکومت آئی پھر مسلم لیگ نون کی آئی پھر عمران خان صاحب کی آئی سب پر دباؤ تو آئی ایم ایف کا کہ آپ نے جو کسانوں پر جو ہے ٹیکس لیا ذرہی ٹیکس آئیت کیا ہے لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا لیکن پاکستان میں اور بالخصوص طوبے پنجاب میں پہلے سب امپلیمنٹ ہو گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون جو پہلے ہی تنقید کی عزت میں ہے اور سب کے سامنے ہے تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے بڑے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے اور پہلے ہی سب آپ کے خلاف تھے اور اب کسانوں کو بھی آپ نے اپنے خلاف کر لیا پہلے تو آپ کچھ بوریاں دے کے کسانوں کو ریلیو دے کے آپ اپنے ساتھ کر لے دیں اب آپ کیا ریلیو دیں گے کسانوں کو اب تو کسانی آپ کے خلاف کھڑا ہو اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں خطرے کی گھنٹی جو ہے اب بچ چکی ہے اچھا اس کے علاوہ بات کر رہا تھا کہ آئینی بینچ کی آئینی بینچ کی کل انتہائی اہم سماعت ہوئی ہے اور سادھ رکنی بینچ جو ہے اس میں جسٹریز امین الدین کی سربرائی میں اب 21 نومبر کو جو ہے ایک کیس کی کرے گا سماعت اور اس کیس کو سماعت کے لیے کر دیا گیا ہے مکر اچھا یہ کیس ہے آوڈیو لیگ والا آپ نے سنا ہو نا بشرا بی بی کی ایک آوڈیو لیگ ہوئی تھی انعام کے ساتھ جو بنی گالا کے سیکیورٹی انچارٹرین ہے جس میں بشرا بی بی نے بتایا تھا کہ عمران خان کے ملیٹری سیکیورٹری جو ہے وہ جو ہے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جو بھی تحفہ تحفہ آئیں گے آپ میرے پر ڈائریکٹ لائیں گے اور انہوں نے غورم غصہ بھی کیا تھا کہ آپ کی حمت کیسا ہوئی کہ آپ نے میرے تحفہ کھولا سعودی شہزادے نے ان کو ایک جفت بھیا تھا قیمتی سیڈ بھیا تھا اور انہوں نے کم قیمت لگا کہ اس کو جو ہے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا اور انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تو وہی کیس ہے وہی آوڈیو لیک ہے تو یقینی طور پر آپ کو پتا ہے توشہ خانہ ون اور ٹو دونوں میں عمران خانہ و بشرا بی بی کی دونوں کے کیس چل رہے ہیں انہوں نے درخواست زمانت دائر کی تھی بلکہ بریت کی درخواست دائر کی تھی ہمیں جو بریت کیا جائے تو اس کو جو آپ کو میں نے بتایا تھا کل کے ویلوگ میں جو خصوصی عدالت کے جائے ہیں شارو گرجمان انہوں نے جو اس کو مستلط کر دیا تھا تو اب یہ ساد رکنی بینچ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو ہے اکیس نومبر کو کر رہا ہے اس پر سماعت چوبیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے جو ہے فائنل کال دینا ہے تو جا کی اس سے پہلے بڑے کیس کی ہو رہی ہے سماعت اور اب آیا دیکھا جائے گا یہ آوڈیو لیک میں کتنی سچائی ہے کیا جھوٹے کیا سچ ہے کیونکہ ان کا تو یہی دعوی ہے نا کیونکہ یہ تو بتا کہتے ہیں کہ ہم پر جو جھوٹے الزامات ہیں اور یہ جو آوڈیو لیک والا معاملہ ہے نا یہ جو ہے توشہ خانہ میں انتہائی اہم کردار آدھا کرے گا کیونکہ اب تو تمام شوائع سامنے ہیں فرانزک ہے اور اب ساد رکنی بینچ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے تو ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آئیں گی اور اسی طرح آئینی بینچ میں بے کے کر کے تمام دیگر کیسز بھی لگیں گے اور یہ تمام کیسز ہر آنے والے دن میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل پیدا کرے گا اب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے مشکلات ہوں گی کیونکہ اب جو اصل جو معاملہ ہے وہ سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب جو ان کو لائے تھے ان کی سزا کا مطلب ہے کیونکہ اب وہ بھی حتمی مرلے میں داخل ہو چکا ہے ان کا کورڈ مارشل جو انہا ہے نا کیونکہ جیسی ان کو سزا ہوگی تو ان کی سزا سے جڑے ہیں عمران خان صاحب اور جیسی فیض حمید صاحب کا کورڈ مارشل اس کے بعد اگلا جو جو ان کی سربراہی یا ان کو جو لیٹ کر رہے تھے جو ان کی سربراہ تھے وہ عمران خان صاحب تھے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی باری ہے تو اس سے پہلے جب یہ چارہ ہیں کہ چوبیس نومبر کو ہم جو ہے اعتجاج کریں دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تھی کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ میں اعتجاج کروں گا تھوڑا پریشر دوں گا تو شاید حکومت یا فوج ہم سے بات کر لیں پہلے امران خان صاحب فوج کی بات کرتے میں نے دی گارڈین کا ہی بتا دیا کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان صاحب سے فوج نے کبھی ڈیل ہی نہیں کی اور یہ پیٹی آئی کے لوگوں کے لیے خبر ہے کہ انٹرنیشنل ادارہ آپ کی خبر دے رہا ہے پاکستان کے اداروں پر یا پاکستان کے لوگوں پر تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے تو اب اس کی خبر بھی سامنے تو اب عمران خان صاحب انتطرلے کر رہے ہیں وہ فوج نہیں بلکہ اب تو حکومت سے بات کرنے کے لئے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کمیٹی بنا دیا حکومت آئے تو ہم سے بات تو کر رہے لیکن اب پہنچ کے بعد شاید لگتا ہے حکومت نے بھی دیگر جو ریاست تیزاروں نے بنا کر دیا کہ عمران خان صاحب سے اب کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنی ہے یہ تھی آج کی چند انتہائی اہم خبریں جس کے حال میں حاضر ہوا تھا انشاءاللہ مزید خبروں اور نئے تجدیگ کے ساتھ پھر آدھے رہوں گا تب تک نیا دیجئے اللہ حافظ